اسلام علیکم پروگرام گفتگو وید قاسم علی شاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا سہرین ناظرین افسانہ نگار ڈراما نگار نصر نگار اور اس کے ساتھ ساتھ ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا آج ایک ایسی ہی شخصیت بہت مطلب میں اگر اپنی بات کروں تو میرے پاس شاید وہ الفاظ ختم ہو جائیں کہ میں اس شخصیت کے بارے میں بات کر سکوں اس شخصیت کے بارے میں میں بات نہیں کروں گی میں تھرو کروں گی قاسم علی شاہ صاحب کے اوپر کہ وہ بات کریں آج تیروی برسی ہے اشفاق احمد صاحب کی اسلام علیکم جی اور آج کا جیسے پروگرام اشفاق صاحب کے نام ہم نے کیا ہماری گفتگو آج کا پروگرام اشفاق صاحب کے نام خاص بات یہ کہ اشفاق صاحب کو سمجھنے کے لیے اشفاق صاحب کا زمانہ تو کافی تھا اس زمانے میں ہم نے سمجھا دنیا نے ان کو دیکھا سمجھا زاویہ سنا گڈریہ توتہ کہانی ان کی تمام جو کتب تھی ان سے مستفید ہوئے ان کی افکار سے ان کی نشستوں سے ان کی محافل سے ان کے داستان سرائے کا فیض تو چلی رہا تھا لیکن ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن جو کوٹ کی جاتی ہے سمجھانے کے لیے کسی بڑی شخصیت کو کہ جب بھی آپ نے یہ جاننا ہے کہ کسی کا قد کتنا ہے تو دو چیزیں چاہیئے آپ کو کسی کا قد کتنا ہے کسی کا قد کتنا ہے تو دو چیزوں کی مثال دی جاتی ہے جو انچا درخت ہوتا ہے اور بڑا پہاڑ ہوتا ہے یہ کبھی بھی قدموں میں کھڑے ہو کے نظر نہیں آتے آپ کبھی انچے درخت کے قدموں میں کھڑے ہوں آپ اس کی بلندی کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ کسی بلند پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو جو آپ کو اس کی بلندی کا اندازہ نہیں ہوگا آپ کو فاصلہ چاہیے آپ پیچھے ہٹو گے فاصلے سے دیکھو گے تو آپ کو پتہ لگے کہ کتنا بلند تھا آج فاصلہ اسفاق صاحب کو بچھڑے تیرہ سال ہو گئے تیرہ سال کا فاصلہ اور یاد رکھ نا فاصلہ جونس ہے وہ صرف کلومیٹر میٹرز کا ہی نہیں ہوتا وقت کبھی ایک فاصلہ ہوتا ہے وہ جو فاصلہ ہے وہ آج تیرہ سال کا فاصلہ ہو گیا آج ہی ہم کہیں گے کہ اشفاق صاحب جن کو زندگی میں بڑا مانا گیا جن کو زندگی میں تمغے دیئے گئے جن کو زندگی میں اکنالج کیا گیا کہ آپ بابا اشفاق احمد ہیں وہ ان تمام تمغوں تمام باتوں سے بہت بڑے اشفاق صاحب تھے تیرہ سال بعد پتہ لگتا ہے کہ آپ کا جو قد تھا وہ علمی قد وہ آپ کے اخلاق اور مزاج کا قد وہ آپ کا عدبی قد اور سب سے بڑھ کے کچھ تیرمنالوجی اسطلاحات اور کچھ فلسفے جو آپ نے انٹریوز کروائے ان تمام چیزوں سے پتہ لگتا ہے کہ ایک سو اکس سی مارڈل ٹاؤن کا داستان سرائے کا اشفاق احمد ایک ایسا انسان تھا جس کی کتب کا نشستوں کا زاویہ کا بات چیت کا اثر شد صدیوں پر محیط رہے شاہ جی اب تو مطلب اگر ان کی باتوں کی بات کی جائے تو میں تو مطلب جیسے اپنے آپ کو ایک جیسے کہتے ہیں اشفاق احمد صاحب کے سٹوڈنٹ اور پھر ان کی بھی میں تو سٹوڈنٹ ہوں میں تو آپ سے ہی جانوں گی ان کی کتب جو ان کی کتابیں ہیں وہ ان کی حوالے سے بھی اور اس کے بعد جو ان کی ذاتی زندگی میں جس طرح سے وہ اگزامپلز دیتے تھے بہت ہی آسان جیسے کہ قاسم علی شاہ صاحب بتاتے ہیں بہت آسان الفاظ میں ہمیں سکھا دیتے ہیں ہمیں سمجھا دیتے ہیں آج کی یوت کو بھی تو سر اس پہ کچھ روشنگ ڈالیے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اشفاق صاحب کو بلیسٹ کیا تھا یعنی آپ نے پالش کیا تھا میں سمجھتا ہوں تخلیق جونسی ہے نا وہ دو طرف عمل ہوتا ہے یک طرفانی ہوتا ہے اس میں اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی محنت کا بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے اشفاق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بلیسٹ کیا تھا ایک عوامی بولی سے یہ ایک بڑا کوسرت ایک ورڈ عوامی بولی یہ عوامی بولی ایک ایسی بولی ہوتی ہے جس سے آپ ہر انسان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ ہر انسان وہ آپ نے بچپن میں سنو ہو نا پیک فرینس والا جو بابا بانسری بجھاتا پیچھے پورا مجمع لیے جاتا تھا اشفاق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ محبت کی بانسری دی تھی عوامی بولی کی شکل میں یہ آپ بات کرتے تھے آپ گفتگو کرتے تھے اور آپ کی بات چیز جونسی ہے وہ ایک دم سے سپیل باؤنڈ کر دیتی آپ کی شخصیت آپ کے الفاظ کا چناؤ آپ کا بڑے بڑے فلسفے کو سادہ الفاظ میں بیان کرنا پھر آپ کی ڈکشن آپ کے الفاظ کا چناؤ اور جملوں کا چناؤ اتنا شاندار ہوتا تھا کہ سننے والا مست ہو جاتا تھا میں کئی لوگوں کو کہتا ہوں کہ شفاق صاحب کے نظریات کچھ نظریات پر کچھ لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن شفاق صاحب کے اندازے بیان اور اس اندازے بیان کا موثر ہونا اس پہ کسی کبھی اعتراض نہیں ہو سکتا تو شفاق صاحب کو اللہ تعالی نے بلیس کی تھی یہ عوامی بولی یہ آپ کی پہلی سکسس ہے شفاق صاحب کو سمجھنے کے لیے یہ تمام شفاق صاحب کے کانٹریبیوشن سمجھنے پڑھیں یعنی آپ نے پہلی بار ایک عوامی بولی سے آشنا کروایا کہیں سفر شروع ہوتا ہے لکھنے کا اور کہیں سفر شروع ہوتا ہے تلکین شاہ کے نام سے آپ کا ریڈیو ایک ہوا کہتا تھا برادکاسٹر تھے آپ اور ریڈیو پہ تلکین شاہ کا کریکٹر آپ نے ایک پکڑا ہوا تھا اور وہ نصیحت کرتا تھا اور اس کے پاس وزڈم فل باتیں ہوتی تھیں اور وہ نصیحت کا انداز اتنا بھلا ہوتا تھا کہ چاہتے نہ چاہتے ایک بڑی آڈینس سننے والا جو سامے تھا وہ اس ریڈیو پروگرام کا دیوانہ تھا یعنی تلکین شاہ اگر آج بھی آپ کسی کی عمر پچاس کے پچاس ساٹھ کے ستر کے راؤن پہ اور اس نے تلکین شاہ سنا ہوا ہے تو وہ آج بھی سر دنتا ہے کہ کیا بات ہے شوار صاحب کی یہ معاملہ آگے چلتا ہے جب تلکین شاہ والا تو ہمیں اس کی پیک نظر آتی ہے زاویہ پروگرام میں زاویہ میں اور شاہ جی جیسے میں ابھی آپ سے یہ بھی جانا چاہ رہی تھی آپ نے بتایا کہ میں نے تو یہ بھی سنا تھا ریڈیو پاکستان میں جب میرا وزٹ ہوا تھا کہ ان کا پروگرام سرہت پار بھی سنا جاتا تھا اور جو وہاں کی سکھ برادری تھی یا وہاں پہ بورڈر کراس پہ بھی جو لوگ تھے وہ بھی ان کے پروگرام سے انسپائر ہوتے تھے ان دنوں میں ریڈیو پاکستان کی ویوز وہاں جاتی تھی یا ریڈیو سے بھی ان کا بھی وہ بھی انسپائر ہوتے تھے یکو کمال تھا اشفاق صاحب کا جو میں اشفاق صاحب کو سمجھا اشفاق صاحب سچے مسلمان تھے پکے عاشق رسول تھے اس کے ساتھ انسان دوست انسان تھے آپ نے ہمیشہ انسانوں سے محبت کی آپ ہمیشہ آسانیے پیدا کرنے کی بات کرتے تھے آپ دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو آسانیے بانٹنے کا شرف عطا فرمائے یہ بہت ان کی ٹیگ لائن ہے کہ آسانیے پیدا کریں تو یہ آسانیے پیدا کرنا اشفاق صاحب کی جو سٹرنجھ تھی اب کمال تھا اشفاق صاحب کا کہ اشفاق صاحب چند جملوں سے زندگیوں کو آسان کر دیتے تھے کئی واقعہ میں سنانا چاہوں گا ایک واقعہ ایک محترمہ آپ کے پاس چلے گی تو وہ پروفیسر اور جو ہوتے نہیں ٹیچر سڑیل قسم کے وہ نمبر کار لیتے ہیں وائیو میں وائیو میں نمبر کارتے ہیں اس کے کسی پروفیسر نے محترمہ کے وہ ڈپریشن میں چلے گی نمبر تھے دس میں سے دو لائک بڑی تھی کابل بڑی تھی بائیس سا پروفیسر تھا سڑیل سی نیچر تھی اس کی اس نے نمبر کٹے اور وہ ڈپریشن میں چلے گی بی بی اشفاق صاحب کے پاس گئی کسی نے بتایا تھا کہ جملے آپ کی بات چیت آپ کو سمجھانا آتا ہے تو آپ نے بی بی سے کہا کہ کتنے نمبر آئیں اس نے کہا جی دو اشفاق کی آٹھ نمبر نہ کہیں اور لگ گئے اشارہ کر کے اس نے کہا برڈن ہلکا ہو گیا اس نے کہا واہ دو یہاں لگئے ہیں آٹھ کہیں اور لگ جاتے ہیں دکھتے نہیں ہیں قدرت کا نظام ایسا ہے کہ قدرت محنت اور محبت کو زائع نہیں کرتے وہ کہیں نہ کہیں اس محنت کو سمال لیتی ہے وہ کہتے ہیں میرے نمبر دو ہی رہے لیکن میرا مسئلہ حل ہو گیا کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے نمبر کہیں اور لگ گئے دوسرا اشفاق صاحب کا جو بڑا کمال تھا وہ اشفاق صاحب کا کمال تھا کہ اشفاق صاحب دو طرح کے لنگر دیتے تھے دو طرح کے لنگر آپ نے عباد کر دی ایک لنگر داستان سرائے میں تھا فکر کا لنگر سوچ کا لنگر یہ سوچ اور فکر کا لنگر جو انس ہے اس سے لوگ مستفید ہوتے تھے اور لوگ جو انس ہے وہ آپ کی نشست میں آپ کی باتچیت کو سن کے آپ کے جملوں کو سن کے سر دھنتے تھے کہ کیا خوبصور جملہ مثلا اشفاق صاحب کا ایک جملہ بڑا خوبصور ہے جس کو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو رستے کے کتوں کی پرواہ کرتے ہیں انہیں منزل نہیں ملا کرتی منزلوں کو پانے کے لیے پرواہ چھوڑنی پڑتی ہے دوسرا جملہ بولا کرتے تھے یہ جو خوف ہوتا ہے نا یہ انسان کی کار کردگی اور کامیابی کا عزلی دشمن ہوتا ہے خوف کو کابو پانے والا ترقی کرتا ہے تیسرا جملہ آپ کا بڑا معروف جونس ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ آگے جانا ہے پشلا پھاٹک بند کر دو پشلا دروازہ بند کرو جس کے ماضی کا دروازہ بند نہیں ہے نا وہ آگے نہیں جا سکتا ایک اور بڑا خوصور جملہ بابا صاحبہ میں دکھا ہوا ہے کیونکہ بابا صاحبہ وہ کتاب ہے جو آدھی وہ تقریباً اشفاق صاحب نے لکھی مکمل بانو آپ نے اس میں جملہ لکھا اشفاق صاحب کہتے ہیں اگر تمہاری لمبی مسافت ہے لمبا سفر ہے اور ایک دور تم نے جانا ہے تو اپنے اندر سے نفرتوں قدورتوں کے اور حسرتوں کے بوجھ نکال دو یہ بوجھ نکلیں گے تو تمہاری رفتار اچھی ہو جائے گی اور تم پہنچ جاؤ گے کیونکہ غیر ضروری بوجھ اٹھانے والا کبھی منزل آشنا نہیں ہوتا اشفاق صاحب کو اللہ تعالی نے یہ ایک بلاسنگ دی تھی کہ آپ فکر کا لنگر دیتے تھے فکر کے لنگر کے ساتھ ساتھ دوسری سٹرنٹ تھی بقائدہ لنگر داستان سرائے کی خاص بات یہ تھی کہ ہر جانے والے کو سمو سے پکوڑے چائے کیک یعنی کہ رفریشمنٹ مجھے یاد ہے کہ ایک گروپ مجھے سٹوڈنٹس کا مل گیا وہ غالباً کسی اینورسٹری میں پڑھ رہے تھے اور ان کے جو اتعلیق تھے ٹیچر تھے پروفیسر تھے اختر آباد صاحب وہ اشفاق صاحب کے بڑے مرید تھے بڑے فین تھے تو پوری کلاس کو وہ لے کر چلے گئے کہ اشفاق صاحب کے ساتھ دو کلاسز آپ کیوں نہیں فلڈے صبح سے شام اشفاق صاحب نے اپنے دروازے کھولے دل کے دروازے کھولے صبح بچے بیٹھے شام تک وہ بچے مجھے بتانے لگے ایک خاص بات یہ تھی کہ اچھی بات تو چلی رہی تھی لیکن تھوڑے وقفے کے بعد نئی چیز کھانے کو بھی ملتی تھی اب یہ جو لنگر تھا یہ جو صحابت تھی یہ جو بانٹنا تھا اس سے تاثیر اور بڑھ جاتی تھی کہ قبضے کرنے والا راج کرنے والا میں کو پالنے والا کبھی گروہ نہیں کرتا اشفاق صاحب میں کو زبا کرنے والے لنگر بانٹنے والے آسانی پیدا کرنے والے انسان تھے شاہ جی آپ نے اتنی خوبصورت باتیں بتایا ہوں اور دیکھیں کہ جو ان کی کتاب تھی ان کا پروگرام تھا زاویہ اور بالکل اسی طرح سے انہوں نے زاویے دیے مختلف قسم کے شاہ جی ایک اور چیز وہ میں نے اشفاق صاحب کے پروگرامز میں بھی دیکھی کچھ دستکاریوں کا آپ کہنے کے جیسے ان کے پاس کوئی آپ کہنے کے ویلڈر پڑا ہوا ہے اور کچھ ہاتھ سے بنی چیزیں وہ ان سے بڑا اٹریکٹ ہوتے تھے یا کہ مطبع ان کا سیٹ تھا مجھ اس بارے میں بتائیے اچھا اشفاق صاحب کے زاویہ اگر آپ دیکھئے تو جیسا میں نے کہا جی اشفاق صاحب صرف پڑھ لکھی کلاس کے بابا نہیں تھے آپ کومن مین کے لیے بابا تھے تو اشفاق صاحب عوامی بولی عوامی بولی کے ایک کمال ملکہ رکھنے والے شخص جب پروگرام زاویہ کیا کرتے تھے اس کے پیچھے بیکگراؤنڈ میں تو ایک تو بیکگراؤنڈ ہوتی سیٹ جیسے ہمارا سیٹ لگا ہوئے اس بیکگراؤنڈ میں کہیں کوئی چار پائی بھون رہے کہیں بیٹھ کے کوئی سویٹر بھون رہے کہیں کوئی گول گپے کی ریڈی لگائے بیٹھ ہے یعنی وہ عوام وہ ہمارے معاشرے کے عام کریکٹر جن کو ہم شاید کبھی اگنور کرتے ہیں کہ لسی بھی ایک چیز ہوتی ہے لسی بنانے والا بھی ایک شخص ہوتا ہے تو ان کو اشفاق صاحب اس میں دکھایا کرتے تھے کا عام شہری جنس ہے وہ بھی اس میں دکھایا جاتا ہے میں چاہوں گا اشفاق صاحب کا ایک اور کانٹیووشن بتاؤں جی اشفاق صاحب کو ایک بڑا کانٹیووشن جنس ہے وہ ایک ترمینالوجی ہے اور وہ ترمینالوجی بابا کی بابا کی آپ نے انٹرڈیوز کروایا جیسے اکبال نے شاہین کے ورڈ کو لیا اکبال کی ترمینالوجی شاہین اگر بولا جائے شاہین اور اکبال برینڈ ملتے بلکل 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 تو آپ کو اشفاق صاحب سے جو برینڈ ملا نام ملا وہ تھا بابا بابا اچھا اب بابا اتنا برینڈ ہو گیا آپ کہا کرتے تھے میرے بابا جی یہ کہتے ہیں اچھا اب یہ بابا جی بھی اشفاق صاحب کا کہیں صوفیوں کے ساتھ بگوزرا جس میں ایک بڑا نام جونسا ہے وہ نور والے بابا جی ہیں نور والے بابا جی جونسے ہیں اشفاق صاحب وہاں جایا کرتے تھے اپنا وقت بتایا کرتے تھے ان سے سیکھا کرتے ان کو بڑا کوٹ کرتے تھے پھر دوسرا ایک اور بابا جونسا ہے وہ واسف علی واسف صاحب سے کلین شیب مارڈرن واسف صاحب اور آپ ان کو بھی بابا کہتے تھے تو بڑے ایک عدب عداب اور محبت سے بابے کا تذکرہ اور بابے کا جملہ کوٹ کرتے تھے میں نے اپنے کانوں سے سنا آنکھوں سے دیکھا ایک فنکشن تھا دو آزار دو کی بعد شوہاک صاحب بتانے لگے اور اشارے پہ رکھتی ہے ایک بندہ نوک کرتا ہے میں شیشہ نیچے کرتا ہوں وہ کہتا ہی جی کسی بابے کا پتہ بتا لے یعنی کہ لوگ بابا ان سے پوچھتے پڑھتے تھے کہ بابا کون ہے وہ کہتا تھے میں ٹڈا تھوڑا منہ ہاتھ میں پکڑا ہوں میں کہا کہ یہ بابا ہے پھر ایک دن ہم نے سوال کیا یہ بڑا معروف آپ کا واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے سوال کیا گیا کہ شوہاک صاحب بتائیے یہ بابا ہے یہ بابا ہے کیسے ہیں یہ بڑی شاندار بات آپ نے بتائی آپ نے کہا جی کل گرمی بڑی تھی یہ دوپیر کے وقت میں خط موصول کرنے ڈاکیے کا گیٹ پہ گئی شکل دوپیر اور چل چل آتی گرمی اس نے وہ خط لیا اور کہا ڈاکیے انکل اب دو منٹ رکے میں آئی بھاگ کے گئی تھندے پانی کا گلاس لے کر آئی اور کہا جی اب پانی تو پی ہیں اب پانی پی ہیں شفاق صاحب نے ایک نیا فلسفہ میں بتایا بابا وہ ہوتا ہے جو آسانی پیدا کرتا ہے جو آسانی پیدا نہیں کر سکتا وہ بابا نہیں ہوتا تو شفاق صاحب خود بہت بڑے بابا تھے آسانی پیدا کرنے والے نئے لکھنے والے آتے تھے آپ انہیں محبت دیتے تھے نئے سیکھنے سننے والے آتے تھے آپ انہیں محبتیں دیتے تھے آپ کے پاس ہر رنگ کا بندہ بیٹھا کمال یہ ہے کہ اس دادسن سرائے میں اس کے ساتھ کوئی ابتدائیہ نہیں ہے کوئی اختتامیہ نہیں ہے جس کا اور افسروں کو بھی دیکھا ہے ججوں کو بھی دیکھا ہے شفاق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک مکنہ تیز دیا تھا وہ مکنہ تیز بندوں کو جھوڑتا تھا عوامی بولی وہ مکنہ تیز تھا وہ لوگ ان کی طرف کھچے چلے آتے تھے ان کی پرسنیلیٹی کا اورہ ان کی شخصیت کا کمال ان کی بارڈی لینگویج اتنی ہمبل اتنی سوفٹ اور سر ویڈ ٹائم ان کے چہرے پہ جو نور آتا گیا ویڈ ٹائم وہ لگتا تھا کہ یہی بابا جی ہے ہم ان کو بابا جی کے نام سے جانتے ہیں جن کو انہوں نے انٹروڈیوز کروایا ہے اچھا شاہ جی یہ بھی میں آپ سے جانوں گی کہ جیسے ان کی زندگی پر میں بھی ابھی کچھ دیکھ رہی تھی کہ ان کی زندگی پر بات کر رہی ہے ہم پروگرام کر رہے ہیں شفاق احمد صاحب کے حوالے سے تو اگر میں بات کروں تو ان کی بیگم نے جو ان کے بارے میں کہا بانو خدسیہ صاحبہ نے انہوں نے کہا کہ بے شک شفاق احمد علی زندگی میں بہت کامیابیاں حاصل کی لیکن زندگی میں کچھ چند ایک چیزیں جو ان کے لیے ناکام رہیں انہوں نے اس پر بڑا فوکس کیا انہوں نے اس پر بڑا کام کیا اچھا میرا ماننا یہ ہے کہ ایک واقعہ کوٹ کرنے سے پہلے یہ بات کیا جو کہ ہر بڑا بندہ دراصل اپنی خامیوں کے ساتھ لڑا ہوتا ہے وہ خامیوں کے ساتھ لڑ لڑ کے بڑے قد پہ اور بڑے مقام اور مرتبے پہ جانا جاتا ہے وہ تمام لوگ جو کسی بڑے مقام مرتبے پہ نہیں ہوتے انہوں نے اپنی خامیوں پہ کام نہیں کیا ہوتا ہے اچھا فاکس آپ کہتے ہیں جو بابا ہوتا ہے نا صوفی ہوتا ہے وہ اپنے چبنے والے کونوں اپنی ذات کے چبنے والے کونوں نوکدار کونوں کو ٹپر کرتا ہے ان کو گسہ کے ملائم کر دیتا ہے تاکہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کی ذات سے کسی کو نفرت نہ ہو اس کی ذات سے تاثب کی ودبو نہ آئے تو عشفاق صاحب کا کمال یہ تھا کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے فلسپے بیان کیے بڑا بڑا میسج دیا اور آج دیکھو سوشل میڈیا فیس بک پہ آپ کا میسج جونسا وہ کیسے پھیلتا چلا جا رہا اور آج کا سپیشلی پروگرام آج وہور میں میرے علم میں دو تقریبات تھی ایک شفاق صاحب کے گھر پہ تقریب تھی ایک سو کسی داستان سرائے پہ شفاق صاحب کا دن منایا جا رہا تھا ایک آج میں نے بھی ایونٹ کاسی ملیشہ فانڈیشن نے رینج کیا ہوا تھا کہ ایک شام شفاق صاحب کے نام اور اس میں ہم نے شفاق صاحب کے زابیے ان کے انٹرویو ان کے یادیں سو پچاس لوگوں نے مل کے بیٹھ کے تازہ کی اور تیسرا آج ہم پروگرام بقائدہ ایک پروگرام کر رہے ہیں شفاق صاحب کی یاد میں کہ شفاق صاحب کتنے بڑے انسان ہیں اور شاہ جی میرے لئے یہ بلکل خوش قسمتی ہے کہ میں آج ایک ایسے انسان سے وہ باتیں جان رہی ہوں اور سیون نیوز سے ہمارے تمام ناظرین ایک ایسے شاگرد سے جان رہے ہیں جنہوں نے شفاق احمد صاحب کے ساتھ وقت گزارا اور وہ وہ تمام باتیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ واقعی ہی ان کی شخصیت کیسی تھی یہ تمام باتیں شفاق احمد صاحب کہ ہم نے کتابوں میں بھی پڑھی ہوں گی لیکن آج کاسیم علی شاہ صاحب کے موہ سے سن کے مطلب اتنا وہ مجھے خود میں ان کو فیل کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ یہ بھی رہیے اب یہاں پر وقت ہو ایک بریک کا بریک کے بعد اسی گفتگو کے سلسلے کو یہی سے بڑھائیں گے ویلکم بیک گفتگو و کاسیم علی شاہ میں آج ہم برسی منا رہے ہیں تیرمی برسی ہے شفاق احمد صاحب کی اور کاسیم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے کاسیم علی شاہ جی آپ مجھے بتائیے کہ جیسے ہم لوگوں بھی بات کر رہے تھے ان کی عام جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ جیسے عوامی بولی ہے اور شاہ جی جیسے اگر میری اپنے مطبع میں ہے تو بہت خوش قسمت اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہوں کہ آپ بھی ان کے سٹوڈنٹ رہے ہیں اور آپ سے بھی میں جان رہی ہوں کہ ان کی زلدگی کے بارے میں آپ ہمیں آگاہ کریں اسی طرح سے میری اپنے ایک استاد ناصر نکوی صاحب سے میں نے پوچھا جیسے ایک سٹوڈنٹ جسس سے پوچھتا ہے کہ سر آپ ملے ہیں شفاق احمد صاحب سے تو آپ نے انہیں کیسا پایا کہ وہ جیسے کوئی انسان بہت ریلیجیوس ہوتا ہے تو وہ واقعی ہی ایسے تھے اتنے سویٹ اس قدر ان کا انداز تھا تو انہوں نے کہا کہ جب وہ حیات تھے تو کئی بار وہ ایسے واقعات بتاتے تھے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ میری پوٹھی کا انہوں نے واقعہ اپنا کوٹ کیا تو وہ کہتے کہ ریل میں شاید کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا تھا لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو ہمیں سمجھ آیا کہ وہ کس قدر راز اپنے اندر لے کے بیٹھے تھے کہ وہ ایسی باتیں خود سے بھی کئی بار بناتے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے دیکھو ہوتا کیا ہے ایک بڑی ایمپورٹنٹ چیز یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا عدبی تنقید جارہانہ تنقید جتنی بھی دنیا کی تنقیدیں ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھو کسی نے جو کیا اس سے ہوا کیا نتیجہ دیکھو نا رزلٹ کیا نکلا رزلٹ یہ نکلا کہ لوگوں کو با مقصد لکھنے کی طرف ایک تحریک ملی اس سے پہلے عدب برائے عدب ایک بہت بڑا فلسپ ہے کہ عدب برائے عدب ہونا چاہیے کے نہیں شائری برائے شائری ہونی چاہیے کے نہیں اقبال جیسا بڑا انسان کہتا ہے کہ شائری میں نے خود چوز کی اپنے میسج کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے مجھے شائر ہونے کا بالکل چوک نہیں ہے میں شائر ہونے کا دعویٰ نہیں رکھتا لیکن شائری وہ میڈیم تھا جس کے ذریعے مجھے میسج کو کنوے کرنا تھا عشفاق صاحب کا کمال یہ ہے کہ تخلیق کرنے والا وہ ڈراما لکھنا ہو نوول لکھنا ہو کچھ بھی لکھنا ہو یا گفتگو کا زابیہ کا پروگرام کرنا ہو یہ دراصل اس میں کئی چیزوں کی آپ میزش ہوتی ہے یہ ملتا ہے تو تخلیق ہوتی ہے جیسے چائے چینی دودھ پانی سب سے ملکے بنتی ہے پکتی ہے تو پھر چائے ہوتی ہے اسی طرح ایک اچھی گفتگو یا اچھی تحریر جو انسی ہے اس میں تخیل کا پورشن ہوتا ہے اس تخیل کے بعد اس میں کہیں پورشن ہوتا ہے کہہ لیجئے آپ کے واقعہ جو واردات آپ کے ساتھ ہوئی پھر پورشن ہوتا ہے آپ کی یاد داشت کا پھر پورشن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو خیال آیا ہو آپ کا گمان ہو پھر آپ نے انٹرپٹیٹ کیا کیا مجھے بانو آپ کا ایک بڑا خوبصت واقعہ یاد آتا ہے کسی نے پوچھا بانو آپ اللہ والے صوفی میں اور عام انسان میں کیا فرق ہے آپ نے کہا سب واقعات جو دنیا میں ہوتے ہیں صوفی کے ساتھ اور عام بندے کے ساتھ بھی سیم واقعات ہوتے ہیں صوفی کا رسپونس ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ جو رسپونس ہوتا ہے وہ بتاتا ہے وہ کتنا بڑا انسان ہے تو شفاق صاحب کی تحریر تخلیق ہے سارا کام ہے اس کو اگر اس زاویہ سے دیکھئے اس میں تخیل بھی ہے اس میں مشاہدہ بھی ہے اس میں واردات بھی ہے اس میں یاداش کی بھی چیزیں ہیں اس میں آپ کی observation یہ بڑی important چیز ہے کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی میں کہیں واقعات سنانا چاہوں گا اگر وہ عشفاق صاحب فرمانے لگے کہ میں اپنے بابا جی کے ساتھ گجرہ والا سے کہیں لہور آ رہا تھا تو وین میں ہم سوار تھے پرانی بات اس زبانے میں عشفاق صاحب اپنے بابا جی کے ساتھ سواری جونسی تھی اس میں تشریف فرما تھے تو بابا جی نے جو کھڑکی والی سائٹ پر بیٹھے تھے سامنے دیکھا کہ ایک جونسیانہ جی وہ فقیر آنکہ ہے اور فقیر نے آنکہ کہ اللہ دین آنکھتے تھے بابا جی جو تھے عشفاق صاحب کیونہوں نے بڑے جذباتی اور انداز میں اور بڑے یقین کے انداز میں ایک بات کئی کہ تنہوں فقیروں بادشاہ بڑھا دے یعنی تجھے فقیر سے بادشاہ بنانے کی طرف لے جاؤ اس نے ایک دم سوچا یہ کتنی عجیب بات ہے اس نے کہا ممکن ہے کہاں تنہوں فقیروں بادشاہ بڑھا دینے انہیں کہا جی دس ہو کے انجھ انہیں کہا جی کنے پیسے نہیں آئے اس نے بتایا کہ یہ کچھ ستارہ آنے آیا یا تھارہ آنے جو بھی اس سو مانے میں کوئی اس نے کمایا ہوگا انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو سامنے وہ جلیبیوں والی دکھان ہے وہ لے کر آ گیا بادشاہ جو بڑھا تھا فقیر کو تو انہوں نے کہا کہ ان جلیبیوں کو یہ جو مزدور بیٹھے ہیں ان کو بانٹ دو وہ بانٹا بانٹ کے آیا تک اللہ تو بادشاہ بڑھ گئے ونڈل والی جنے بادشاہ انہیں جو تقسیم کر دیتے ہیں جو بانٹ دیتے ہیں بانٹنے والا بادشاہ ہوتا ہے زاہر دینے والا بادشاہ یہ اشفاق صاحب کا کمال تھا کہ آپ سین کو ایسا خوبصورت کیپچر کرتے تھے آپ کی آنکھ نے وہ چیزیں دیکھی ہوئے ایک بڑا مشہور واقعہ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک بابے سے جو منجی لگا رہا تھا اس سے پوچھا کہ مسلمان یہ چاول کی جو فصل ہوتی ہے اس سے پوچھا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے اس نے کہا پتر جڑا اللہ نو مندہ ہے وہ مسلمان ہوندہ ہے جڑا اللہ دی مندہ ہے اللہ نو پہ اللہ دی اللہ کو ماننا مسلمان ہونے ہے اللہ کی ماننا کچھ اللہ کی مرضی ہیں کچھ اللہ کی رضا ہے وہ ماننا یہ دراصل علامت ہے کہ آپ اللہ کی مانتے ہیں آپ مومن ہیں آپ ایمان والے ہیں یعنی اللہ کی رضا پہ راضی ہونا یہ مومن کے صفت ہے سو یہ ہوتا ہے بشرا کہ اشفاق صاحب چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑا میسج دینے کا کمال رکھتے تھے آپ کہتے تھے انسان نہیں مرتا احساس مرتا ہے اور جب رشتوں میں احساس مر جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے آپ کا ایک اور کمال یہ تھا کہ آپ ایک بہت بڑا کنیکشن کا سورس تھے سوسائٹی میں آپ کی وجہ سے بڑے لوگ آپس میں قریب آگئے محبتیں بڑھ گئیں شفقت آپ کی جونسی وہ قریب کر دیتی ایک اور واقعہ میں اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا اشفاق صاحب کی آخری ایام تھے یہ واقعہ کہیں ایسے واقعہ جو شاید کئی ریٹن بھی نہیں ہے موجود جو نہیں کہ میں نے سنے اور میں ان کا حافظ ہوں شایدی آج کا پروگرام اسی لیے بہت اہمیت کا حامل ہے آخری ایام تھے اشفاق صاحب کو اسٹرامیک کا کینسر تھا ایک تکلیف کی انتہا تھی اور آپ کہہ لیجئے جو جب اسٹرامیک کینسر ہوتا ہے کینسر کی ایسی فیز ہوتی ہے جس میں تکلیف بڑھی ہے تو پین مینجمنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے مثلا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو آخری ڈیز کی علاج اور کیور ہوتی ہے وہ اس پین سے ریلیف کے لیے ہوتی ہے جو تکلیف مریض کو مل رہی ہوتی ہے تو وہ پین مینجمنٹ جونسی تھی اس کے لیے ایک بڑے معروف سائیکولوجسٹ ہے ارشد جاوید صاحب پروفیسر ارشد جاوید صاحب تو ارشد جاوید صاحب کو ہائر کیا گیا یعنی ارشد صاحب کو یہ شرف حاصل ہے کہ آخری ایام میں وہ پین مینجمنٹ کے لیے اشواق صاحب کے پاس جاہا کرتے تھے تو انہیں اشواق صاحب کے ساتھ آخری ایام گزارنے کا موقع ملے لیکن یقینا موت آنی تھی بیماری بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور وہ پردہ فرما آگئے اشواق صاحب ارشد صاحب بتانے لگے کہ اس کے کچھ دن کے بعد دو عدد سوٹ ایک میرا ایک میری بیگم کا وہ آگیا گھر پہ بندہ لے کر تو پوچھا جی یہ کس چیز کیا تو انہیں کہا جی آپ آتے رہے ہیں تو یہ آپ کی وہ ایک اکنالجمنٹ ہے اشواق صاحب بانو اپا کی طرف سے کہ وہ تو چلیں گے پردہ فرماں گے لیکن جو آپ وقت نکال کے آتے رہیں آپ جو اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں یہ اس کا ایک اکنالجمنٹ کا اظہار ہے کہ یہ میں بتانا یہ چاہوں گا یہ حیاداری یہ احساس یہ کیئر کا لیول کہ ایک بندہ دنیا سے چلا گیا لیکن جو کیئر آپ نے دی اس کے اکنالجمنٹ بعد میں بھی کئی آ رہی ہے اور اکنالجمنٹ بھی کس شکل میں کہ دو عدد سوٹ ایک آپ کی بیگم کا اور ایک آپ کا اس سے ذرا وصول کر لیجئے یہ اشواق صاحب کا کمال تھا کہ آپ چھوٹے چھوٹے جو ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی کیئر کیا کرتے ہیں دیکھا کرتے تھے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ نے ہمیشہ لنگر کو کھلا رکھا ہے اچھی بات کی شاہ جی ان کے جانے کے بعد آپ کی کیا صورتحال ہے کیا ابھی بھی وہ ویسے ہی موجود ہیں بانو کچھیا کے مطلب وہاں پہ یہ لنگر چلتا ہے آج اچھا دیکھو ہوتا کیا ہوتا یہ کہ اللہ غریق کے رحمت کرے بانو آپا کو ہمیں سیون نیوز کو گفتگو کو یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ بانو آپا جس شام انتقال ہو اس کے اگلے پنتہ لیس منٹ بعد گفتگو ہم نے بانو آپا کے نام کر دیا آج اللہ نے ہمیں یہ بھی عزاز بخشا ہے کہ ہم نے اشفاق صاحب پر بقاعدہ ایک پروگرام کیا ان یادوں پر تو میرا خیال ہے کہ بانو آپا تک یہ محفل آباد رہی اور اللہ سلامتی دے زندگی دے اسیر صاحب کو جو صاحب زادے ہیں انیق صاحب کو راکٹر انیق صاحب کو جو صاحب زادے ہیں انیق صاحب کے یقینا پردہ فرمانے کے بعد بانو آپا کر یہ لوگ اس محفل کو کسی نہ کسی شکل میں عباد شاد رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں شاہ جی جیسے اشفاق صاحب کی کتابیں تھی اور اگر بابا صاحبہ کی بات کی جائے تو وہ جو کتاب ہے اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موسٹلی جو زیادہ تر جو ان کی باتیں ہیں وہ یادیں ہیں وہ ان کی ذاتی زندگی سے یا مکمل اس کو کمپائل کیا گیا ہے تو شاہ جی اس کو تھوڑا سا جو اب اپنے الفاظ میں کچھ منیمائز کر کے ہمیں بتائیں اشفاق صاحب کا ایک اور کمال یہ ہے اشفاق صاحب کو شروع کر لیں تو ختم بھی کرنا پڑتا ہے یعنی یہ آپ کو اشفاق صاحب پکڑ لیتے ہیں اشفاق صاحب کا انداز بڑا خوبصورت انداز ہے آپ پڑھیں یا سنیں تو جیسے ایک بابا ایک بزرگ بچے کی انگلی نہیں پکڑ لیتا ہے پھر انگلی پکڑ کے ساتھ ساتھ چلاتا ہے پھر نظارے دکھاتا ہے کہ وہ دیکھو آسمان کتنا پیار ہے وہ دیکھو کوسے کذاب ہی ہے اس میں وہ دیکھو انچے چیڑ کے درختوں پر پر اندے کیسے بولتے ہیں وہ دیکھو گھنے درختوں کی چھاؤں کیسے ہوتی ہیں وہ دیکھو جب ایک پکا ہوا پھل نیچے گر جاتا ہے اس کی مٹھاس کیا ہوتی ہے اس کے بعد وہ دیکھو وہ ندی یونسی کتنی روانی سے چل رہی ہے اور کرتے کرتے اس بچے کو انگلی پکڑ کے کہیں پنچا دیتا ہے آہ خوبصورت پنچانے کے بعد وہ بابا کا کمال یہ ہے پنچانے کے بعد منزل پر پنچانے کے بعد اچانک سے پتا لگتا ہے بابا غائب ہو گیا وہ بابا غائب ہو جاتا ہے لیکن منزل مل جاتی ہے دنیا کے بڑے بابے دنیا کے بڑے لوگ ایسے ہی انگلی پکڑتے ہیں اپنے شاگردوں کی اور چپ کر کے لے کے چلتے چلتے نظارے دکھاتے پکڑنڈیوں پہ تنگ رستوں پہ کشادہ رستوں پہ باتوں میں انوالو کر کے اپنے سے کنیکٹ کر کے محبت سے چاشنی سے خلوص سے یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہیں پنچا دیتے ہیں پھر پہنچے ہیں والے کئی بڑے بڑے نام ہیں جن کا تذکرہ ایک نام تو آج ہم نے رکھا ہوا ہے کہ تذکرہ ہم کریں گے ان کے بھی جو اشفاق صاحب کے کام سے فیض یاب ہوئے میں یہ کہوں گا کہ زاویہ میری انسپاریشن تھی میں زاویہ کو دیکھتا تھا تو میرے دل میں آتا تھا کہ مجھے اس فیلڈ میں جانا ہے کہیں یہ شعبہ میرا شعبہ ہے یہ بولنے کا پروڈکاسٹ کا ریڈیو کا ٹی وی کا اچھی بات کرنے کا اپنے سامعین کو اپنے کارعین کو کنیکٹ کرنے کا ان کو سوچ کا لنگر دینے کا فکر کا لنگر دینے کا یہ شعبہ میرا شعبہ ہے تو اشفاق صاحب تو کک تھے اس معاشرے کی جمود زدہ معاشرے کی سکوت پورے کہہ لیجئے طلاب میں اور اس پہ اشفاق صاحب کے کنکر جملوں کے باتوں کے اس طرح آپ پیدا کرتے رہتے ہیں بلکل شاہ جی نا صرف یہ اشفاق حمد صاحب کو ایک ٹیویوٹ ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ وہ انسان جو اس لوگ کو روشن رکھے ہوئے ہیں ہمیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے سیوی نیوز کی طرف سے یہاں پر ہم لوگ پھرحال تو وقت ہو ہے ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ ان کی کتابوں کے بارے میں اور کچھ جو ہمارا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک خاص کتاب پہ بھی بات کرتے ہیں ان تمام باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں وقت ہو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ان گفتگو ویت کاسی ملی شاہ کے ساتھ اور آج ہم بات کر رہے ہیں بلکہ ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں کاسی ملی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ آئیڈیا بھی انہی کا تھا میں تو سب خبروں میں ان کا پیکج دیکھا اور کچھ اس پہ نظر سانی بھی کی اور سر پدہ نہیں کیوں میرا دل کا رہا ہوتا ہے کہ ایسے جو پیکجز ہیں اس پر شاید جیسے ریڈیو سے بھی تعلق رہا ہے تو وہ کچھ آواز جو ہے وہ کچھ اس کے تھوڑا اپنی عقیدت کا اظہار کر جائے شاہ جی آپ سے میں جان رہی ہوں آپ مجھے یہ بتائیے کہ اشفاق احمد سے اشفاق احمد بابا بننے کا جو سفر تھا اس پہ تھوڑی روشنی رات گیا اچھا اشفاق صاحب کا ایک اور بڑا کمال شخصیت کا آپ ہمیشہ اپنی کمی کتاہی غلطی اس کو سامنے کر دیا کرتے تھے اس کو چھپاتے نہیں تھے ایک بڑا خوبصورت انٹیویو پڑا ہوا ہے بانو آپاں سوال کرتے ہیں کہ اشفاق صاحب آپ چھتنارہ درخت بنے آپ چھاؤں دینے والا بڑا درخت بنے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کے بڑا ہونے کی وجہ سے ہم سب بونے ہوگے یعنی عظمت جہاں پہ آتی ہے وہاں پہ بونے پیدا ہوتی ہیں تو کہیں آپ کو یہ خیال نہیں آیا رات کے کسی پشلے پہریاں کئی تنہائی میں بیٹھ کے اشفاق صاحب کا بڑا پانی یہ ہے اشفاق صاحب مانے کہ میں شاید یہ میرے نفس کی ہی طاقت تھی وہ نفس میرا مزے لے رہا تھا اور یہ نقصان ہوتا رہا کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو جونسہ نا وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں وہ بڑے نہیں ہو پاتے تو اشفاق صاحب مانا کرتے تھے گلتی کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ جو میں نے اشفاق صاحب کی زبانی سنا یوٹیوب پہ یہ بھی پڑا ہوا اشفاق صاحب کی واسب صاحب سے ایک محبت اور عقیدت تھی واسب صاحب کے بارے میں آپ کی رائے ہمیشہ یہ رہی کہ وہ بڑے صوفی اور بڑے انسان ہے تو اشفاق صاحب واسب صاحب کے پاس چلے گے اور جا کے کہا کہ مجھے بابا بننا ہے صوفی بننا ہے اس رستے پہ چلنا جس پہ آپ چلیں تو واسب صاحب بڑے ایک ذہین انسان تھے انہیں پتا تھا کہ کون سی دوائی کس کو دینی ہے انہوں نے کہا کہ اشفاق احمد تم اس طرح کرو کہ ایک بوری والا لباس لے لو اچھا بوری والا بوری والا لباس لے لو اور ڈھول بجانا بھی سیکھ لو کہتا ہے جب میں نے ڈھول بجانا سیکھ لیا بوری والا لباس پہل لیا تو وہ ایک دفعہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈھول بجانا ہے تم نے نیلا گمبت چھونکتے یعنی شہر کے وسط میں کہیں بیٹھ کے ڈھول بجانا ہے اشفاق صاحب جگہی تو بڑا مشکل کام ہے یعنی میں اپنی میں کو چھوڑ دوں میں اشفاق احمد اور اس کی نفی کر دوں پھر دوسرا کہا کہ بوری والا جو لباس ہے وہ پہن کے ذرا لبرٹی چھوڑ کا چکر لگا کے آج ہوں اچھا اس نے کہا یار یہ میں کیسے کر دوں یعنی وہ پرانا کوٹ اور پرانے کپڑے اور میں کیسے پہل دوں یعنی میں اشفاق احمد شہر صاحب کہتے ہیں یہ میرے سے ہو نہ سکا پھر ایسا ہوا کہ واصف صاحب کا انتقال ہو گیا آخری وہ دن جس دن میں دفنایا جا رہا تھا قبر پر اتارا جا رہا تھا تو کہتے ہیں وہ اس دن سردی بڑی تھی جنوری کی سترہ اٹھارہ کا دن تھا نائنٹی چھوئی تو کہتے ہیں میں وہاں پر تھٹھر رہا تھا سردی میں اور سردی مجھے بڑی لگری تھی تو اس دوران میں ایک پرانا درویش بھنگی چرسی سا اس نے پھٹا وہ اپنا کوٹ اتارا میری سردی کو دیکھا اور میری سردی کو دیکھ کے میرے وہ کندے پر گرم سا کوٹ بدبودار سا کوٹ وہ رکھ دیا اور میں نے اس کوٹ کی طرف دیکھ کے واسف صاحب کی قبر کی طرف دیکھ کے کہا کہ واسف صاحب کمال ہے یہ پھٹا کوٹ پہنائی دیا آپ نے مجھے یعنی یہ میں کو چھوڑے بغیر صوفی نہیں بنا جا سکتا یہ اپنی ذات کی نفی کیے بغیر صوفی نہیں بنا جا سکتا تو اشفاق احمد کا تلقین شاہ سے سفر چلتا چلتا زاویہ اور زاویہ سے بابا اشفاق احمد کا سفر یہ بالکل ویسی وہ کہتے ہیں رانجہ رانجہ کر دی نہیں میں آپ پہ رانجہ ہوئی میں اشفاق صاحب کے بارے میں کہوں گا کہ اشفاق صاحب بابا بابا کرتے خود بابا بن گئے اچھا شاہ جی جیسے اگر ہم لوگ اس چیز کو اپلائے کرنا چاہیں تو کیا آپ کے خیال میں اسے نصاب میں شامل کرنا چاہیے اشفاق احمد صاحب کی بکس کو یاد رکھو لٹریچر با مقصد ہونا چاہیے اور اشفاق صاحب کا لٹریچر اشفاق صاحب کا سب لکھا ہوا با مقصد ہے اس میں کوئی میسج ضرور ہے اس میں کوئی سوچنے کے لئے ضرور ہے وہ آپ کے کانشیس انکانشیس کو کہیں نہ کہیں متاثر کرتا ہے وہ پڑھنے کے بعد کسی اور وقت میں جا کے بتاتا ہے جیسے ویکسینیشن کا اثر بڑا باد میں ہوتا ہے اشفاق صاحب کی رائٹنگ اشفاق صاحب کی گفتگو کسی باد کے وقت میں بتاتی ہے کہ اس کی بقاعدہ ایک تاثیر تھی یہ بھی دوائی تھی یہ دعا بھی تھی یہ دعا بھی تھی شاہد جیسے ان کی بیگم کا بانو کتھی آپا کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ان میں ایک ہمیشہ تلاش دیکھی جس نے ان کو خاص لفظ انہوں نے استعمال کیا شانتی کہ شانتی میں نے دیکھا کہ ان کو نہیں دیکھتی تھی ان پر سونا جاگنا مطلب وہ ایک بے چینی رہتی تھی ایک تلاش تھی وہ جیسے اب آپ نے ایک خوبصورت بات کی کہ واقعی کوئی انسان محنت کرتا آگے بڑھتا بڑھتا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اپنے اردگرد کے لوگ اس کو اپنے گھر کے لوگ اپنی فیملی کے لوگ چھوٹے لگنے لگتے ہیں تو شاہد جی واقعی جو تلاش ہے وہ آپ کے اندر اتنی بیچینی پیدا کر دیتی ہے اچھا دیکھو یہ استراب اور یہ تلاش یہ ہر بڑے انسان کو ملی ہوتی ہے جن لوگوں میں جن کی ذات میں سکوت ہوتا ہے وہ نہ خود آگے بڑھتے ہیں نہ معاشرے کے لیے کچھ کرتے ہیں ان کے آنے اور جانے سے فرق نہیں پڑتا یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ آتے ہیں تو فرق پڑتا ہے یہ جاتے ہیں تو فرق پڑتا ہے شفاق صاحب کی آنے سے فرق پڑا لٹریچر کو ایک لگ ملی کس چیز کی تعمیری لٹریچر کی بامقصد لٹریچر کی اور ان چیزوں کی جس سے معاشرے کو فائدہ ہو سکتا ہے شفاق صاحب کا دوسرا کمال یہ تھا کہ شفاق صاحب نے اس معاشرے کو جونس ہے وہ یہ بتایا کہ جینا بامقصد ہونا چاہیے شفاق صاحب نے یہ بھی سکھایا لنگر جونس ہے وہ آباد ہونا چاہیے شفاق صاحب نے یہ بھی سکھایا کہ ہمیں آسانی یہ باننی چاہیے اس معاشرے کا بوجھ اس معاشرے کی تکلیف ایک بڑا خوبصور جملہ شفاق صاحب بولا کرتے تھے کہ ہر پاکستانی کو کندے کی ضرورت ہے اپنا سر وہاں رکھے آنسو بھائے ہلکا پھلکا ہو کے دوبارہ تیار ہو جائے زندگی کی جنگ کو لڑے تو یہ زندگی کی جنگ لڑنا آگے بڑھنا یہ شفاق صاحب کا کمال تھا کہ شفاق صاحب یہ سکھاتے تھے بلکہ شاہ جی اگر بات کی جائے کہ انیس سو سنتالیس کے بعد انیس سو تریپن میں افسانہ ان کا آیا تھا گڑڑیا کے نام سے جو سب سے زیادہ مطلب اگر ہم بات کریں افسانوی دنیا میں عدب کی دنیا میں وہاں سے مطلب اگر ہم اس پر انحصاب کے اوپر بھی دیکھیں تو ہم اس پر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن شاہ جی ایک اور چیز میں اپنے پروگرام ہمارے اقتطام کو جا رہا ہے باتیں بہت ہیں پوری ان کی کتابوں کی لائن ہے جو میرے پاس موجود ہے اگر میں محبت بات کروں اللہ تعالیٰ پر یقین پر بات کروں اور ان کی جو آسان زبان جو آپ نے بتایا جو میں سوچ کے بیٹھی تھی کہ میں آج اپنے استاد سے اتنے سارے سوالات کروں گی وہ شاید ابھی بھی کہیں نہ کہیں وہ جو جستو جو ہے وہ باقی ہے شاہ جی ایک جو آج آپ کے دماغ میں کونسپٹ آیا کہ آج کا پروگرام اشفاق احمد صاحب پہ کیا جا اور کچھ قسمت ہی ایسی وہ دل کو دل سے را ہوتی ہے کہ آج ہمیں ہمارا پروگرام بھی تھا لائیو اور آج ہم یہاں پہ موجود بھی ہیں تو شاہ جی کیسے آپ کے مطلب آج آپ نے بتایا کہ آل اوور لاہور میں صرف یہ دو جگہ پہ آج ہم ان کو اٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں ایک ان کے گھر پہ اور ایک آج سیونیوز کے توسط سے اچھے دیکھو میرا خیال ہے اگر یہ ہم نہ کریں تو یہ زیادتی ہے اگر ہم اچھے بندے کو یاد نہیں رکھیں گے اچھے بندے کو مطارف نہیں کرائیں گے اچھے بندے کے لٹریچر کو مطارف نہیں کروائیں گے تو پھر اس معاشرے کا صرف ایک ہی ہیرو ہوگا اور وہ دہشتگرد ہوگا ہمیں اچھے لوگوں کو محبت کرتے والے لوگوں کو انٹریبیوز ضرور کروانا چاہیے اور شاہد جی کی بات جہاں سے انہوں نے اتدا کی تھی کہ تھوڑی سی دوری بہت ضروری ہے اور آج شاید اسی چیز پہ یہ اختتام ہے کہ اگر وہ دوری ہے تو ہمیں اور دور سے بھی اس پورے منظر کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک انسان کیا تھا وہ بابا جی کون تھے اور شاید ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایسے استاد موجود ہیں جنہوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اور آج ہم بھی ان سے بھی سیکھ رہے ہیں اور ان کے استادوں سے بھی سیکھ رہے ہیں شاہد جی ٹائم بہت کم ہے ہم چلیں گے اپنی کتاب کی جانب اور کتاب کے بارے میں مجھے بتائیے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آج کی جو کتاب ہے یہ گونگے کا خواب ہے اور ناس تارک بلوچ صاحب کی یہ کتاب ہے اس پہ کچھ روشنی جا دیئے اچھے دیکھیں یہ آج کی جو کتاب ہے گونگے کا خواب اس کتاب کو آج سیلیکٹ میں نے اگر کیا تو اس کی خاص وجہ یہ آج اشفاق صاحب کا دن تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ ایسا شخص جو اشفاق صاحب کی اور بانو آپا کی فکر سے متاثر ہے اسے انٹریڈیوز کروایا جائے تارک بلوچ صحرائی جو ان سے ہیں وہ خود ایک فکر کا ایک سوچ کا نام ہے گونگے کا خواب یہ ان کی دوسری کتاب ہے اس کتاب پہ بڑا اچھا تفسرہ بانو آپا کا موجود ہے اور یہ بانو آپا کا جو تفسرہ ہے یہ بھی پڑھنے لائک ہے اس میں انہوں نے بڑی شاندار بات ان کے بارے میں کہی ہوئی ہے خاص بات یہ ہے کہ بانو آپا نے تارک بلوچ صحرائی کو اپنا بیٹا بنایا ہویا اور ہمیشہ محبت ملتی رہی گونگے کا خواب کی خاص بات جونسی ہے وہ یہ ہے کہ گونگے کا خواب اگر گونگے کو خواب آج ہے تو وہ بیان نہیں کر سکتا اس کی ایک بے بسی ہوتی ہے ان آرٹیکلز میں ان جملوں میں تارک بلوچ صحرائی کا میسج جونس ہے وہ بڑا طاقتوار ہے ان کے چھوٹے چھوٹے جملے میں کچھ کوٹ کرنا چاہوں گا تارک بلوچ صحرائی کا ایک بڑا شاندار جملہ ہے کہ جب اپنے رب سے اخلاص اور جنون کے سکھوں سے قربِ الٰعی خرید لو رب دنیا جھونگے میں دے دیا کرتا ہے یعنی کہ تم اگر رب کا تعلق خرید لو تو دنیا تو جنونگے میں مل جایا کرتی ہے دوسرا کمال تارک بلوچ صحرائی صاحب کا یہ ہے کہ تارک صاحب کی جو لینگویجہ وہ بھی عوامی بولی ہے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بات کرنے کا فن رکھتے ہیں اور اس قدر خوبصورت کتاب کے بارے میں بھی ہم نے جانا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ ہستی جس نے پچاس سال عدب پہ کام کیا ہم ایک گھنٹے میں کیسے اسے سمرائز کر سکتے ہیں ہم کیسے بتا سکتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام آج کے لئے اختدام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ کر آپ سے ملاقات ہوگی ساتھ پجے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ